السلام علیکم ویئرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا سلمان شیخ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انویسمنٹ پوائنٹ آف یو ہے تو کافی لوگ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ سلمان بھائی آج کی ڈیڈ میں ہمیں لانگ ٹرم جو انویسمنٹ ہے وہ کہاں پہ کرنی چاہیے تو سیٹی ہاؤزنگ کے ریلیڈڈ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں پہ کرنی چاہیے تو آج کی اس ٹاپک میں ہم اس چیز کو کور کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہاں پہ انویسمنٹ کر لینے چاہیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کے پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیلائنگ کو کلک کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو چلیے ویڈیو آگاز کرتے ہیں تو تین طرح کی انویسمنٹ آپ چال رہی ہیں سیٹی ہاؤزنگ کے پلیٹ فارم سے ٹھیک ہے سیٹی ہاؤزنگ جیلم ہو گیا یا سیٹی ہاؤزنگ خاریا ہو گیا تین طرح کی انویسمنٹ چال رہی ہیں جہاں پہ آپ لانگ ٹرم انویسمنٹ کر سکتے ہیں جو پہلے نمبر پہ آتی ہے آپ کی وہ آئیفل ٹاور بلوگ کی انویسمنٹ آتی ہے آئیفل ٹاور بلوگ میں آپ کو کیش کے اوپر پلوٹ ملیں گے ٹھیک ہے بڑھ یہ ہے کہ ریزنیبل پرائیس کے اوپر ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے مثال کے طور پر ساڑھے ٹھانا لاکھ کا پلوٹ تھا آپ کو ٹھانا لاکھ تک کا مل جاتا ہے ساڑھے ٹھانا لاکھ تک کا پلوٹ جو انسا ہے آئیفل ٹاور بلوگ میں مل جاتا ہے تو آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کو بائے کاری رہتے ہیں تو دو سالوں بعد آپ کو اس کی اچھی ویلیو مل جائے گی تو نیکس جو انویسمنٹ ہے وہ ہائیڈ پار کی انویسمنٹ ہے گے انویسمنٹ ہے ابھ ancingt مت چالی رہتا ہے جو اس کی remake Łą لے why چوتری انسٹارلمنٹ یوں ہی ہے اس کی تو میرے خیال میں دہسی MORイنت منچ ہے اس کی ڈیٹ میںㅋㅋ اس کی آٹھ ہے یا دہسی MORسنٹ تو بھی ک מא Hoch انویسمنٹ ہے اب آپ کہ اچھے ائیا جاتے ہیں وہ بھی ٹھانے رہے ہیں istzسین مل جاتے ہیں باقی جو آپ کے آٹھ مرلہ چودہ مرلہ جو جتنے بھی پلوٹس ہیں ان کے اوپر آپ کو اچھا حادثہ جونسہ ڈسکونٹ مل جاتا ہے آج کی ڈیٹ میں اگر آپ وہ لے کے بائی کر لیتے ہیں تو لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں چار سال بعد آپ کو اچھا بینیفیٹ جونسہ ہے وہ اس کے اندر ہوگا تو آپ بات کرتے ہیں جو مین جو انویسمنٹ ہے جو لانگ ٹرم کی جا سکتی ہے جس میں بہت زیادہ اچھا فائدہ ہو سکتا ہے وہ ہے آپ کی سیٹی ہاؤزنگ خاریاں کی انویسمنٹ سیٹی ہاؤزنگ خاریاں میں آپ ریزیڈینشل لے لیں یا فیر کمرشل لے لیں دونوں آپ کو اچھے ریٹس کے اوپر مل جائیں گے اور آج کی ڈیٹ میں اگر آپ وہاں پہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو ان فیوچر جونسہ ہے تین سالوں بعد آپ کو پوزیشن ملنے کے بعد کافی اچھا بینفیٹ ہوگا کیونکہ ریٹ ابھی جو ٹائم چل رہا ہے اور اس کا ورک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تیزی کے ساتھ سٹارٹ ہے تو آج کی ڈیٹ میں اگر آپ بائی کار لیتے ہیں ڈسکاؤنٹی ڈیٹ کے اوپر چیزیں تو کل کو آپ کو کافی زیادہ اچھا بینفیٹ اس کے اوپر ہوگا تو آپ کی کسی قسم کی کیوڈیو شٹی آز انجیلم کے لیٹڈٹ شٹی آز انگھاریاں کے لیٹڈٹ یا میٹ ٹاؤن جیلم کے لیٹڈٹ تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں نے ٹیلی بھی ہے آپ کے لیے مجھے اجازت دیں